ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ٹی وی سکرین پر آپ کی اس وقت کی بڑی خبر ہے چھترپور میں اپرادیو پر ایکشن ہوا ہے اپرادیو پر یہ ایکشن ہوا ہے ٹرانسپورٹ نگر میں راکیش شیادہوں کا مکان دوست کر دیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپرادیو پر یہ بڑی کاروائی ہے اس وقت کی اپرادیو پر ایکشن لیا گیا ہے چھترپور میں اپرادیو پر یہ ایکشن ہوا ہے تو چھدربر میں جس طرح سے کاروائی کی گئی ہے آپ رادیوں پر یہ ایکشن ہوا ہے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ گھر دھوست کر دیا جا رہا ہے ان تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ نگر میں راکیش یادو کا مکان دھوست کر دیا گیا ہے تمام پولس عملہ وہاں موجود ہے ان تصویروں سے آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ کیا استطیق ہے وہاں کی اس طرح سے یہ مکان دھوست کر دیا گیا اور ٹرانسپورٹ نگر میں یہ مکان راکیش یادو کا بتایا جا رہا ہے ان کا ہی مکان دھوست کر دیا گیا ہے بڑی کاروائی کی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹرانسپورٹ نگر میں راکیش یادو کا مکان دھوست کر دیا گیا ہے چھترپور سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اب رادیوں پر یہ ایکشن ہو رہا ہے کاروائی کی جو آ رہی ہے تو راکیش یادو نے بیتے دنوں کیتھی فائرنگ جس کو لے کر اب ان کا یہ مکان دھوست کر دیا گیا ہے تمام املہ پولیس ادکاری وہاں موجود دزر آ رہے ہیں تادہ جانکاری کے لیے ہمارے سب مدات آف آن لائن پر جڑ گئے ہیں کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس اس طرح سے ایک بڑی کاروائی اس وقت مہا کی گئی ہے بلکل آپ کو بتا دیں کہ جلے میں لگاتا رہے گنڈا معافیوں کے گھر کو نبتی کیا رہی تھی پولیس پرساسن کے دوارہ جن کے دوارہ اپرات ایک پرویتی کی لگاتا رہے سکایتیں مل رہی تھی ان کے گھر توڑنے کی آج سویے سے ہی پولیس پرساسن اور نگرپالکہ کے عملہ کے دوارہ سنیف طروب سے کاروائی کی گئی ہے ساتھی ساتھ بیٹے دنوں راکی سیادو کے دوارہ پھر فائرنگ کی گئی تھی اور گولی چلائی گئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے اس کے گھر بھی توڑے گئے ہیں ساتھی ساتھ ایک اور ہے نارائن پورا روڈ پر بھی اس تین منجلے مکان کو گرائے گیا ہے ساتھی ساتھ یہ لگاتار کاروائی کی جائے گی اور پولیس پرساسن کا بھی یہی کہنا ہے کہ دی گنڈے اپنی اپرادی پرویتی پر لگام نہیں لگاتے ہیں تو ان کی لگاتار گھر گرانے کی کاروائی کی جائے گی تو پونت تم آپ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ